اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہیریت سے رکھیں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہے اللہ تعالی جو اینا سب کے لیے عید جو اینا ہیریت سے یہ گزرے اور خوشیاں لے کے آئے سب کے لیے اور پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ بنانا چیری پاپسیکل آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سو سمپل ایزی کٹس کے لیے ہے سپیشل یہ دیکھیں میں نے یہ اس کے رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم بنانا کو اس میں اتنا میجرمنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو سو سمپل اندازے کے مطابق ہی ہم سب کو ڈالیں گے ضروری نہیں ہے اس میں میجرمنٹ یہ کیا جائے یہ ون بنانا اس کو ہم میش کریں گے ون لے لیں یا ٹو لے لیں بنانا جتنا میں فور بنانا چاہ رہی ہوں تو بس میں اس کو میش کروں گے بنانا کو دیکھیں فرینڈز بنانا ہم نے اچھے سے میش کر لیا اس میں آپ ٹو بھی لے سکتے ہیں بنانا ٹو اگر لے لیں تو ٹو لے لیں گے یہ میرے پاس گریک یوگرٹ ہے اندازے کے مطابق تقریب میں ون کپ کے قریب ڈالیں یوگرٹ اپنے اندازے کے مطابق ہم نے کرنا ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو بس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ چیری ہے چیری کے اس میں بٹس آئیں گے نا کھاتے اس وقت جو ہے نا یہ شگر سیرپ یا ہنی جو جو آپ کو اچھا لگ گئی یہ بھی میں اپنے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب چلیں ڈال لیتی ہیں اندازن ہم نے اس میں ساب کچھ اس میں کوئی جو ہے نا اتنا میجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہمیں ہم ساب کچھ اپنے اندازے کے مطابق ہی کریں بس اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ہم نے اس لولی میں بھرنا ہے نا تو یہ جو چیری کے بٹس ہیں یہ بہت پیارے لگیں گے اس میں تو یہ ہیلتھی ہے بچوں کے لیے اور کریم جو ہے نا وہ تھوڑی ان ہیلتھی ہو جاتی ہے تو یہ ہیلتھی آئس کریم ہے تو امید ہے کہ بچوں کو پسند آئے گی بڑوں کو بھی پسند آئے گی بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور بچے بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے ایسے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو لولی میں بڑھتے ہیں دیکھیں فرنس ہم نے ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جانا ہے سپون کے ساتھ بس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ بھار جائے اور کوشش کریں اس کو گیلا نہ رکھیں گیلا نہ ہو اس میں وہ پھر کرسٹل بان جائیں گے اگر گیلا ہوگا نا یہ کپس تو اس میں پھر کرسٹل بان جائیں گے ہم بعد میں اس کو کلین کر لیں گے بس ہم نے فل کر لینا نا کپس کو یہ دیکھیں فرنس ہم نے ایسے ان پر لگا دینا ہے یہ پائپ بھی بنایا ہوئے ساتھ انہوں نے کہ اگر اس طرح سے آپ دوسری اگر ہم بناتے ہیں نا جو جوسیز کی طرح ہوتے ہیں جو آئس لولیز ہوتے ہیں نا ان کے لئے یہ بیسٹ ہے نا یہ پائپ بھی بنایا ہوئے نا دیکھیں فرنس میں نے تھوڑا سا ایسے ہلا دیا تھوڑا سا ایسے ببلز بنتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا ایسے ہاتھ کے ساتھ ہم نے شیک کرنا ہے تو بس وہ ایک جو ہے نا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سا ببلز بننے ایسے ایسے ہم تھوڑا ہلا دیتے ہیں بس اب ان کو میں فریز کرنے لگی ہوں اوور نائٹ کے لئے ابھی نائٹ ہے تو ہم اوور نائٹ کے لئے فریز کرنے لگے ہیں پھر نیکس مورننگ چیک کریں گے کہ کیسی بنی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں فرنس میں نے یہ گرم پانی تھا ٹیپ وارٹر میں جو ہم نے گرم وہ ہی میں نے ڈال لیا تھا تو بس ہم نے اس کو تھوڑے درے ڈپ کر کے رکھنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے تھوڑا سا سکویز کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پل ہو رہا ہے نا تو ہم نے اس کو ایسے نکال لینا دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے اسی طرح میں دوسری کو بھی کروں گا یہ دیکھیں ایسے ہم جب دبائیں گے نا تو یہ بھی ایک ٹپس ہے آپ کو نکالنے میں ایزی ہوگا نا یہ دیکھیں کتنے پیاری بنی ہے دیکھیں فرینڈز اب کتنا ایزی اور کتنی کوک بننے والی ہے صرف ہم نے اس کو فروزن ہی کرنا ہے تو آپ اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ کو کیسی لگی بچوں کے لیے بیسٹ ہے ہیلتھی بھی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور ہمارے جو نیو فرینڈز ہیں ابھی ابھی جوئن کیا ہے تو وہ سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر نوٹفکیشن جلدی سے مل سکیں تو اپنا بہت سا رہیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور عید کی بہت بہت مبارک ہے سب دوستوں کو اللہ حافظ